مرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اسمو امیر نے ترکی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کی موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا ہے وزیراعظم و وزیر داخلہ نے پولیس کالج کے سٹوڈنٹس کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں فرانس کے کانسل خانے اور فرانس کے شہر نیس میں ایک چرچ کے اندر چھورے سے حملے کیا جانے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارس کے مزید دو سو چالیس مریضوں کے سہتیاب جانے کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرکیاں لیجے باپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارک باد کبر کی پیغام شال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر عظم و وزیر داکلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی اس موقع مناسبت سے ترکی کے صدر کے نام مبارک باد کے تار روانہ کیے ہیں وزیر عظم و وزیر داکلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے ذکریت میں واقع پولس کالج کے تھنڈر بولٹ کمانڈوز ٹریننگ کورس کے طلبہ کی تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے اس تقریب کا آغاز لڑائی کے مختلف انداز سے کیا گیا جن میں کلائنبنگ نیزہ بازی اور پیٹرولنگ سکیلز شامل ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ کورس سے متعلق ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اس گریجویشن تقریب میں قطر ریاست فلسطین اردن اور یمن کے 110 طلبہ نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر وزیراعظم و وزیر داکھلہ نے وہاں پر ایک نمائش کا بھی دورہ کیا جس میں مذکورہ ٹریننگ میں استعمال ہونے والے ٹولز اور دیگر سازو سمانہ رکھا گیا تھا صاحب اس موامیر شکتمیم بن حمدالتانی کی جانب سے جاری کردہ امیری فرمان کے بعد قطر کی مشاورتی کانسل کا انچاسوہ عام سیشن آئندہ منگل کے روز مناقت ہوگا مشاورتی کانسل ملک کے اندر جمہوریت کو شورا کی انتخاب کے ذریعے منفرد تجربے سے روش راست کرانی کی تیاریاں کر رہی ہے قطر میں ترکی کے سفیر محمد مصطفیٰ گکستو نے کہا ہے کہ قطر اور ترکی کے درمیان نئے معاہدوں پر دستخط مشترکہ آلہ سطحی سٹریٹیجک کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں کیا جائیں گے جو رمہ سال کے اقتتام سے پہلے مناقت ہوگا ترکی کے سفاردخانی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہم آنگی کے بعد مشترکہ آلہ سطحی سٹریٹیجک کمیٹی سن دوہزار چودہ میں تشکیل دی گئی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان سیاست اور سیکیورٹی کے شعبوں میں انڈرسٹینڈنگ ان کی معیشتوں سے جلکتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قطر کے سفاردخانی نے پاکستان کے لیے قطر چیریٹی کے جانب سے میڈیکل ایڈ ڈیلیور کی ہے جس کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومتی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن الٹانی نے دارالحکم اسلام آباد میں پاکستان ائر فورس ہسپٹل کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر میجر جنرل سفدر عباس کو مذکورہ میڈیکل ایڈ ڈیلیور کی اس موقع پر اپنے بیان میں سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن الٹانی نے اس امید کا اظہار کیا کہ قطر کی جانب سے دی گئی اس میڈیکل ایڈ سے حکومت کو کرونا وائرس کی وبا کے خلاف کوششوں کو کارگر بنانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ ریاست قطر وائرس خلاف جنگ کے معاملے میں اپنے تمام دوست ملکوں کے ساتھ آون جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان ائر فورس ہسپیٹل کے ایگزیکٹیب ڈیریکٹر نے کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور سپورٹ کے لیے ریاست قطر کا شکریہ آدھا کیا اس کے علاوہ انہوں نے کرونا وائرس کے سبب حکومت کو درپیش چیلنجس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے صحت کے شعبے کو دی جانے والی امداد کے لیے بھی ریاست قطر کا شکریہ آدھا کیا قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں فرانس کے کانسل خانے میں چھوڑا گھونپنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اس کاروائی کے نتیجے میں کانسل خانے کا سیکیورٹی گار زخمی ہو گیا قطر نے فرانس کے شہر نیس میں بھی ایک چرچ کے اندر چھوڑے سے حملہ کیے جانے کے واقعے کی سخت مضمت کی ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی ریپورٹس ملی ہیں وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں حکومت کے اس مستقل موقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کی مضمت کرتا ہے خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قطر عبادت گاہوں کے نشانہ بنانے اور پر امن شہریوں کو خوف صدق کرنے کی بھی مضمت کرتا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزارت سہت نے ملک کے اندر کرونا وارس کے دو سو گیارہ نئے کیسز ریجسٹر کیا جانی کی اطلاع دی ہے جن میں سے ایک سو تہتر کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ اڑتیس افراد حالی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں اس کے علاوہ وزارت نے کرونا وارس کے مزید دو سو چالیس مریضوں کے صحتیاب ہو جانی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموع تعداد اب ایک لاکھ انتیس ہزار ایکسو ہو گئی ہے وزارت نے وارس کے ایک مریض کی انتقال کر جانی کی بھی تصدیق کی ہے عالمی سطح پر کرونا وارس کے مریضوں کی اتعداد چوالیس ہزار نو ملین تک پہنچ گئی ہے ان میں سے ایک آشاریہ دو ملین لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ تقریباً بتیس آشاریہ آٹھ ملین مریض صحتیاب ہو گئی ہیں پولینڈ میں ایک ماہ سے کم عرصے کے دوران کرونا وارس کے مریضوں کی اتعداد میں تین گناہ اضافہ ہو جانی کی اطلاع ملی ہے اور وہاں پر اب تک تین لاکھ انیس ہزار دو سو مریض ریجسٹر کیا جا چکے ہیں روس میں کرونا وارس کے تقریباً اٹھارہ ہزار نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں ادھر امریکہ میں ہر روز عوصتاً چوہتر ہزار نئے کیسز ریجسٹر کیے جا رہے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حالات مزید خراب ہوں گے سنگاپور میں حکومت نے چین اور آسٹیلیہ کی ریاست وکٹوریا کے ساتھ ملنے والی سردوں کو اگلے ماہ نومبر کی چھہ تاریخ سے کھول دینے کا اعلان کیا ہے لیبیا کے مغربی علاقے ترہونہ میں نئی اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں باقی فوجی کمانڈر خریفہ ہفتار کی فورسز نے گزشتہ سال دارالحکومت ترابلس کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا خبر ملی ہے کہ فرانس کے شہر نیس میں چرچ کے اندر ایک حملہ آور نے چاکو سے کم از کم تین افراد کو حلاق کر دیا ہے شہر کے میئر نے اس واقعے کو دہشتگردی کی کاروائی کرا دیا ہے سمندری طوفان زیٹا آج امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں داخل ہو گیا ہے تیز ہواوں کی وجہ سے سینکڑوں درخت اکڑ گئے ہیں اور امارتوں کو نقصان پہنچا ہے طوفان کی وجہ سے کم از کم دو افراد حلاق اجانی کیوئی اطلاع ملی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکھیاں ایک بار پر سن لیجئے امیر نے ترکی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کی موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا ہے وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے پولیس کالج کے سٹوڈنٹس کے تیسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں فرانس کے کنسلخانی اور فرانس کے شہر نیس میں ایک چرچ کے اندر چھوڑے سے حملے کی جانی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے وزارت سہت نے کہا ایک ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید دو سو چالیس مریضوں کے سہت یاب ہو جانی کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے